اہل خانہ سوڈنٹس آپ اکثر جب کلیاں اور بزاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ غریب و غربہ آپ کے سامنے ہاتھ پھلا دیتے ہیں تو اکثر آپ ان لوگوں کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور کبھی کبھار آپ ان کو کچھ بھی نہیں دیتے تو اس سلسلے میں میں حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک پورٹ کو پیش کرنا چاہوں گا وہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمے تم اسے بھی دو جو مستحق ہے اور اسے بھی دو جو مستحق نہیں تو اللہ پاک تمہیں وہ عطا فرمائے گا جس کے تم مستحق ہو اور وہ بھی عطا فرمائے گا جس کے تم مستحق نہیں سلسل اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غریب آپ کے سامنے ہاتھ پھلائے اور آپ اسے کچھ دے دیں تو اللہ پاک آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو آپ کی رضا ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر بھی آپ اگر اس کو دے دیتے ہو تو اللہ پاک آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو اللہ پاک کی رضا ہے تو سٹوڈنٹس اللہ پاک کی جو رضا ہے وہ بہت بلند ہے بالاتر ہے تو سٹوڈنٹس کوشش کیا کریں کہ آپ کے جو گردوں نباہ میں غریب ہیں مساکین ہیں ان کو اس عید الفطر کی خوشیوں میں یاد رکھیں ان کو سپورٹ کیجئے